بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے نمیز شان اور آپ دیکھ رہے ہیں مارا یوٹوپ چینل اڈوانس فارمنگ اس وقت اگر ہم بات کریں تو مارکیٹ میں گندم اور منجی کی تو منجی کی اب ایک وریٹی ہے کائنات تو کائنات جو وریٹی ہے ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آئی لیکن چند ایک جگہ پر کافی لوگوں نے جہاں پر اگیتری پنیری لگائی ہوئی تھی تو ان کی جو منجی ہے وہ پک کر تیار ہو چکی ہے تو کل تھوڑی سی سمندری منڈی میں آئی تھی تو اس کا جو ریٹس آ وہ لگاتا سات ہزار پیہ کس کا کائنات منجی کا ریٹس سات ہزار پیہ جی ہاں سات ہزار پیہ اگر ہم بات کریں گندم اور منجی کے ریٹس کی تو دونوں کو جو ریٹس ہیں وہ پانچ زرہ کو ٹچ کر رہے ہیں اور کافی زیادہ لوگوں نے یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ پانچ زرہ کو ٹچ کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں جو ریٹس ہوتے ہیں وہ دو سو روپے کم ہوتے ہیں بھائی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جو آپ کو ریٹس بتانے ہوتے ہیں یہ بتاتے ہیں فلورز مل کے لیکن آپ کوشی کیا کریں گے کہ آپ کو منڈی کے ریٹس بتائیں آپ کو بروکر جو میڈل مین ہے اس کے ریٹس بتائیں تاکہ آپ کو پھر یہ آسانی ہو جائے گی اگر ہم اس وقت سب سے پہلے لے کر بات کریں منجی کی تو جو ہائیبرٹ وریٹیز ہیں منجی کی تو ان کا جو ریٹس ہے وہ اٹھتیس سو روپے سے لے کے چار ہزار پیہ تک ہے اگر ہم بات کریں ایری سکس ایری فائن کے ریٹس کی تو سنٹیس سو روپے سے لے کے بیالیس سو روپے کیونکہ اس میں گیلی منجی کا ریٹ کم ہوتا ہے اور اچھی کوالٹی کی مکی منجی کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے اگر ہم بات کریں پندرہ زیرو نو کی تو پندرہ زیرو نو کی جو اچھی کوالٹی کی جو مکی اس کا ریٹ جو سمندری منڈی میں سٹم چل رہا ہے وہ چل رہا ہے ساڑھے چھالیس سو روپیا اور جو گیلہ مال ہے وہ چار ہزار سے لے کر پنتالیس سو روپے تک بھی سیل ہو رہا ہے اگر ہم بات کریں سولہ بانوے کی تو سولہ بانوے کے جو ریٹس ہیں وہ چار ہزار دو سو روپے سے لے کے چار ہزار چھے سو پچاس روپے کو پر ٹریڈ کر رہے ہیں جو گیلہ مال ہے وہ چار ہزار سے لے کے چار ہزار دو سو روپے میں سیل ہو رہا ہے جو ٹاپ کالٹی کا جو مال ہے وہ پنتالیس سو سے لے کے ساڑھے چھلیس سور میں سیل ہو رہا ہے سو اہم کائنات کی تو کائنات کا ریٹ سازر چل رہا ہے ابھی تک مارکیٹ میں نہیں آئی تو کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ مارکیٹ میں منجی کے جو ہے وہ خریدار بنے ہوئے ہیں منجی جو بھی آتی مارکیٹ میں روزانہ کی بنیاد پر چھکے کے ساتھ بکری ہے اور چھکے کے ساتھ لوگ اس کو خریداری کر کے سٹاک کر رہے ہیں اگر ہم تل کی بات کریں تو تل کے جو ریٹ تل کی تو تل کے جو ریٹس ہیں ان میں نمائی اضافہ میں نظر آ رہا ہے جو بلیک تل ہیں وہ ساڑھے انیس ہزار رپے کو پر پہنچ چکے ہیں اور اگر ہم روٹین کے مطابق تل کے ریٹس کی بات کریں تو ساڑھے اٹھارہ ہزار رپے سمندری اور اکارہ مارکیٹ میں کافی زیادہ لوگ جو ہیں وہ تل کو سٹور کر رہے ہیں اب مارکیٹ میں بہت کم مقدار میں منجیوں میں تل آ رہے ہیں کسانوں نے اپنے پاس تل جو ہیں وہ سٹاک کر لی ہیں کیونکہ تل جو ہے پاکستان سے باہت ان کا بہت زیادہ عالمی مارکیٹ میں ریٹس چل رہے ہیں تو اکسپورٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے اور امید یہ کی جاری ہے کہ بہت زیادہ یعنی اس ہی ہفتے جو تل کے جو ریٹس ہیں یہ بیس ہزار رپے کو تچ کر جائیں گے تو اگر ہم بات کریں گندم کے ریٹس کی تو گندم کے جو ریٹس ہیں وہ بھی اب بڑھنے ہی والے ہیں کیونکہ کافی دنوں سے ایک جگہ کے اوپر جب مستعی کم تھی تو کافی دن لوگ جو گندم سیل بھی کر رہے تھے تو امید کی جاری جو گندم کے ریٹس ہیں وہ آنے والے دنوں میں بڑھے گئے اگر ہم گندم کے ریٹس کی بات کریں تو اس وقت اگر منڈیوں کی بات کریں چھوٹی اور بڑی منڈیوں کے سمندری اکارہ آرے والا منڈی تو یہاں پر جو گندم کے جو ریٹس ہیں یہ ساڑھے پنتالیس سو روپے سے لے کے ساڑھے چھالیس سو روپے کے اوپر پہنچ چکے ہیں اگر ہم فلورز میں اس کی بات کریں تو آپ اس میں دو دو سو روپے ایڈ کر لیں فلورز ملکہ کیونکہ اس میڈل مین جو ہوتا ہے وہ اپنے اخراجات رکھ کر گندم کو لوگوں سے پرچیز کرتا ہے تو یہ تھی گندم کی تل کی صورتحال اگر مکہی کے بارے میں آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو مکہی کی صورتحال یہ ہے کہ مکہی کے ریٹس فلال نہیں بڑھیں گے فلال مکہی کا جو مندہ ہے اور سرسوں کا جو مندہ ہے یہ برکرائر آئے گا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو میں لائک ضرور کریں اور اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میں سبسکرائب کریں اور اپنے دعا میں یاد رکھیں شکریہ